آنے پاک نے کہا یہودیوں پہ اللہ نے زلط مسلط کر دی ہے یہ زلیل ہے ان کا کوئی دیس نہیں یہ جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہے وہاں فلسطین میں یہ قبضے کی جگہ ہے اور ایک مٹھی بھر ملک ہے شاید ساتھ ستر لاکھ عبادی ہو اسرائیل کی اگر امریکہ اس کی مدد نہ کرے تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا اور اس نے گرد بارہ چودہ اسلامی ملک ہیں میت المقدس مسجد یقصہ معمولی جگہ نہیں حضور نے فرمایا تین سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں کون کون سے فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا مسجد نبی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے اور مسجد یقصہ کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے اور فرمایا مسجد یقصہ میں بس نیک نماز پڑھی اسے پچیس ہزار نمازوں کا سواب ملے گا یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ میراج شریف جڑا ہوا ہے قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں مسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے مراج کی شان رسول پاک کی مسجد یقصہ سے جڑی ہے جس معبوب کو رب مراج کرائے تو مسجد یقصہ میں لائے کرائے وہ جگہ معمولی جگہ ہے وہ معمولی جگہ ہے مسجد یقصہ نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی سترہ مہینے اس مسجد کی طرف مو کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑھی چھوٹی جگہ ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اسے چاہیے شرم سے گھڑ جائے ایک امریکہ کا صدر بول کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے ڈالن اکومت بنائے اور مسلمان حکمدان بیان دے رہے ہیں ظالموں نٹیروں تم اپنی اپنی سیاستیں جمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گانیاں دیکھو پھر کٹھے بیٹھ جاتے ہیں نمبرنگ کرنے کے لیے تم دین کے اس مسئلے میں سارے کٹھے کیوں نہیں بیٹھے ایک بیٹھ پر کٹھے ہوتے کٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے دیتے ایک بات ہی کر دیتے پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو حدیب بات ہے نا کہ اس کے پاس ایتمی طاقت آپ سے کمزور ہے آپ کی تگریئے ہیں اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر آپ کی فوجی طاقتوں کا لحاں مانتی ہے دنیا لیکن پھر مجھے کہلو دھو نا میدان میں بندہ ایتمی طاقت سے نہیں لڑتا ایمان کی قوت سے لڑتا ہے بولتا ہے نا کیا کرنی ہے اس نے اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے اس نے بہت عصہ پہلے کہا تھا مسجد اقصہ میری خواب میں آلی تھی اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی صلاح دی نجوبی کا ماننے والا کوئی آئے مجھے بچائے کہتے ہیں میری خواب میں آئی تھی اور روتی تھی کہتی تھی کوئی آئے اور ایک شاعر نے کہا ہے مسجد اقصہ نبی پاک کو بھی بولاتی ہے کہتی ہے ایک بار پھر تیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا ایک بار پھر سے تیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا کوئی بولا ہے نہیں اتنا مقدس مقام چوٹے چوٹے بیانوں کئی کٹھے ہو جاؤ پیش کوئی کر رہا ہوں بڑی جلدی اس امریکہ پر لوگ ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے اسے بکھرتا ہوا دیکھیں گے اسے لرستا ہوا دیکھیں گے اس لیے کہ مقابلے راب رسول سے اتنے آسان